اترناک پرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جاترہ یا میلہ جو کبھی مذہبی پرکاوانا ہم آنگی ہو بھائی چاہ رہا ہو اتحاد کا منظر ہوتا تھا وہاں جو ہے نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے ہندوستان میں جب ہم ہم ہندوستانی کہتے ہیں تو ہندووں کا ہاں اور مسلمانوں کا میم مل کر کے ہم ہندوستانی ہوتے ہیں بنا ہندووں کے بنا مسلمان کے یہ دیش دیش نے کہلائے گا یہ جو ہندو راشتر بنانے کی باتیں ہیں اس کو ہوا دینے کے لیے چند فرقہ پرست تنظیمیں ایسی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بس ان چیزوں کے اوپر ڈرنے کا نہیں ہے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی آپ اتفاق اتحاد کے ساتھ عوام کو لے کر کے چلیں یہ تو صدیوں سے چلتی ہوئی آتی ہوئی پرم پر آئے میں جب چھوٹا سا بچہ تھا تو امی ہمارے گھر کے اندر کمبار پیٹ میں ہم لوگ رہتے تھے وہ دھرم راج کی مندیر کے بلکل خریب میں کمبار پیٹ ہے تو ہم لوگ پانی زیادہ لے لیا کرتے تھے پانی پکڑ کے رکھنا پڑتا تھا ایک زمانہ پہلے کوئی نل کا نظام نہیں تھا اس وقت پر تو یہ پانی کیوں رکھتے تھے کہ بھئی کرگاہ آنے والی ہے اس دن کو روڈ دھونا ہے اس میں نہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا ہمارا آخیدہ تو اللہ سے ہے لیکن چونکہ یہ ایک جگہ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر کے جو ہندو لوگ اس دستور کو عمل میں لاتے تھے تو اس میں مسلمانوں کا بھی ساتھ رہتا تھا نورت کرناٹا کا اندر آپ دیکھئے ایک علی حببہ بھول کے مناتے ہیں محرم کو انہوں نے علی حببہ کا نام دیا ہے تو تو میں میں پر زندگی آگے بالکل نہیں چل سکتی اگر اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتے رہیں گے تو فورین انویسمنٹ ایک روپیہ نہیں آئے گا آپ کے امپورٹ پر اثر پڑے گا دیر جا کر جو ہم پاپر ہو چکے ہیں آگے چلتے ہم کنگال ہو جائیں گے یہ ہیلتھ کے لیے خراب ہے بلے وہ سٹیٹ کی ہیلتھ ہو یا کنٹری کی ہیلتھ ہو ہیلتھ کے لیے خراب ہے کوئی بھی انویسٹر فورین انویسٹر جب ایک جگہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس جگہ پر وہ چاہتا ہے کہ سکون ہو سکون امن اگر ہے تو اس جگہ پر فورین انویسمنٹ آئیں گے آپ سکون امن و سکون بگاڑ دیں گے تو پہلے ہی پاپر ہیں پیسہ نہیں ہے یہاں سے بی جے پی کی لیڈرز دوبائی جا رہے ہیں دوبائی ایکسپو میں جا کر کے بائی لیٹرل ٹریٹ کے حساب سے پیسہ لارہے ہیں اب امن کا پرنس دلی آیا ہوا ہے موڈی جی سے اس کی ملاقات ہے تو امن کے پرنس کے ساتھ بھی یہ ٹریٹی کریں گے پیسوں کا وعدہ کریں گے سعودی کے ساتھ ان کے ٹریٹیز ہیں ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ روپے کا انویسمنٹ پورے دیش کے لیے ان لوگوں نے مانا ہے دیکھیں ایک سسٹم چلتا ہے اکیلے انڈیا پوری دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ چینہ سے نہیں مانگاتے آپ کو آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بیسک بیسک چیزیں چینہ سے آتی ہیں اور اسی طریقے سے افغانستان سے چیزیں آتی ہیں اسی طریقے سے ایران سے چیزیں آتی ہیں آپ اس کے پر روک نہیں لگا سکتے یہ چھوٹے طور پر ایک مندیر کی جاترہ میں آپ چھوٹا دنگا کر آ کر ہاتھ بھڑکانے کا کام کر کر چھوٹا چناب جیت سکتے ہیں لیکن نیشنل لیویل کے اوپر it is bad for the economy of the state of the country بلکل already a national news ہو چکی ہے already a national news ہو چکی ہے یہ سراسر غلط ہے elected government جب ان لوگ عیشور کے نام پر شپت لیتے ہیں تو ان لوگ خسم کھاتے ہیں بھگوان کے نام پر کہ بھئی ہم کسی ذات مذہت بیت بھاو کے بینا سب لوگوں کو ایک طریقے کے ایک نظر سے ہم دیکھ کر کے جائیں گے تو آج یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے عیشور پر جو انہوں نے خسم کھائی ہے اس کے خلاف ہے ایسا نہیں کر سکتے یہ against constitution ہے against people representation ہے یہ نہیں کر سکتے فی الحال کے لئے خانونی کاروائی نہیں فی الحال کے لئے خانونی کاروائی نہیں یہ چھوٹی چیز ہے اب اس کے اوپر بھی خانونی کاروائی جائیں گے تو پھر تو تو میں میں پر بات آئے گی